دوستو بھارت میں بہت سے درم کے لوگ رہتے ہیں جس کے چلتے یہاں بہت سے درم گروہ بھی ہیں جو اپنے ششیوں کو سچائی کی رہا پر چلانا سکھاتے ہیں تو ان کی سیوہ میں بہت سے لوگ انہیں دان کے نام پر پیسہ بھی دیتے ہیں جس کے چلتے ان کے پاس بہت سے پیسہ اکھٹا ہو جاتا ہے اور ان کے ماننے والے بھی بہت سے ہو جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کے سب سے امیر درم گروہ یعنی سینٹس کے بارے میں تو ویڈیو کنٹک بن رہی ہے میں ہوں آپ کا ہوشیبم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹرینج ورلڈ دوستو نمبر پانچ پر ہمارے پاس ہے سوامی نتیانند جی دوستو ان کا اصلی نام راجس کرن ہے یہ ہندو درم کے بہت بڑے درم گروہ ہیں ان کی ایک سنستہ بھی ہے نتیانندہ کے نام سے جہاں ہندو درم کا پرچار کیا جاتا ہے یہ بابا 2018 میں بھارت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کیونکہ ان پر ریپ کا اروپ لگیا تھا سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے لیٹن امریکہ سے دور ایکوارڈور میں ایک آئیلینڈ خرید رکھا ہے اور وہاں یہ ایک سب سے الگ ہندو راشت برانے کا سوچ رہے ہیں جس کی اپنی سرکار کرنسی اور اپنا ایک الگ پاسپورٹ ہوگا انہوں نے اپنے دیش کا نام بھی سوچ لیا ہے جو ہے کیلاشا اور اس کا اپنا ایک جنڈا بھی ہوگا ان کے پاس 170 کروڑ سے بھی زیادہ روپے ہیں دوستو ان کے ماننے والے نے آشارام باپو کے نام سے بھی بلاتے ہیں ان کے انڈیا میں 400 سے بھی زیادہ آشرم ہے لیکن یہ ان میں سے سب سے بڑا آشرم چلاتے تھے لیکن ان پر ریپ کا اروپ لگنے کے قارن نے جیل جانا پڑا اور ان کی ساری پروپٹیز سیز کر دی گئی ان کے ٹرسٹ کی سال کی ٹرنوبر ساڑھے تین سو کروڑ سے بھی زیادہ تھی ان کے ماننے والے نے امہ کے نام سے بھی پکارتے ہیں یہ ایک ہندو گروہ ہے ان کے 33 ملین سے بھی زیادہ فالورز ہیں جو انہیں اپنا گروہ مانتے ہیں اور یہ فالورز دنیا کے الگلے کونوں میں سے ہیں یہ ایک ٹرسٹ بھی چلاتی ہیں جو امرت اندی یامی کے نام سے ہے جس کی ٹوٹل نیٹ ورث 1500 کروڑ سے بھی زیادہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑے ہندو درم گروہ ہے ان کا اصلی نام روی ہے یہ تامین لادو میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے آٹ آف لیونگ فارمولیشن کی ستھاپنا کی جس کے چلتے ہیں انہیں کئی اوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا یہ اوارڈز بھی بین کنٹریوں میں سے تھے جیسے کی پیرو کولمبیا پاراگوے ان کو تین سو ملین سے بھی زیادہ ماننے والے ہیں جو کی 151 الگ الگ دیشوں میں سے ہیں ان کے ٹرسٹ میں سال میں ہزار کروڑ سے بھی زیادہ روپے آتے ہیں تو لاسٹ میں نمبر ون پر ہمارے پاس ہے بابا رام دیو جی دوستو بابا رام دیو کو کون نہیں جانتا اور اگر نہیں جانتے تو بتا دوں یہ بھارت کے بہت بڑی یوگ گروہ ہیں ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ان کا جنم 25 دسمبر 1965 میں ایک ہندو فیملی میں ہوا تھا انہوں نے پتنجلی کے نام سے ایک کمپنی کی شروعات کی جس میں بہت سے ایڈیبل اور بیوٹی پروڈکٹ ملتے ہیں حالانکہ اس کا مین سیو اچارے بالا کرشن ہیں لیکن بابا رام دیو جی پتنجلی کے برینڈ مہنسٹر ہیں ان کی کمپنی کی سال کی انکم 5000 کروڑ سے بھی زیادہ ہے دوستو آشکرت ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسے ہی لاجواب کونٹنٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسا سا کونٹنٹ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں